اسلام علیکم اپنے پیچھے جو اس کا پرائس ٹیگ ہے وہ بہت اچھا ہے یہ موبائل فون 20 ازار کی پرائس میں آتا ہے اور یہ ایک ایسی پرائس ٹیگ ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ اپنے موبائل فون پرچیس کر رہے ہوتے ہیں اب اس موبائل فون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس موبائل فون کے ڈیزائن اور اس کی بلڈ کوالٹی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اور اگر آپ اس کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی بھی دوسرے 20 ازار کے فون کی طرح کا لگتا ہے یہاں پر آپ کو جو سکرین ملتی ہے وہ 5.99 انچز کی سکرین ہے جو کہ ایک بڑی سکرین ہے اور یہ LCD IPS ڈسپلی کے ساتھ آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو ویونگ اینگلز ہیں وہ کافی اچھے مل جائیں گے اس کی کلر کی کوالٹی کافی اچھی ہے ایک بات میں نے نوٹس کیا کہ اس موبائل فون کی جو سکرین ہے اس کی ریزولوشن 720P ہے اب یہ زیادہ بری بات بھی نہیں ہے لیکن دیفینیٹلی اگر یہ فل ایچ ڈی ہوتی تو یہ زیادہ کرسپ ہو سکتی تھی لیکن مجھے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا اور فرنکلی سپیکنگ میں آئی فون یوزر ہوں تو ہم لوگوں کو اچھی قسم کی جو سکرینز ہیں وہ کافی کم ملتی ہیں میں نے کبھی بھی سامسنگ کی ڈیوائسز یوز نہیں کی تو مجھے موبائل فون کی جو سکرین کی ریزولوشن ہے ان کے اندر زیادہ ڈیفرنس فیل بھی نہیں ہوتا اب بات کے لیے جائے اس موبائل فون کے ڈیزائن کی تو اس موبائل فون کا جو ڈیزائن ہے اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر 8 میگا پکسل کے کیمرہ کے ساتھ آتا ہے نیچے والی سائٹ پر چارجنگ پورٹ ہے اور ہیڈ فون جیک ہے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے آپ کا ڈیول کیمرہ سیٹ اپ جس کے اندر ایک تیرہ میگا پکسل کا کیمرہ ہے جبکہ دوسرا ہے دو میگا پکسل کا ڈیپٹ سینسنگ کیمرہ اور یہ جو دوسرا کیمرہ لگایا جاتا ہے موبائل فون کے اندر اس سے آپ کو وائیڈ اپرچر کا موڈ ملتا ہے جو بلر والا ایف ایکٹ ہے وہ تو سنگل کیمرہ سے بھی آ جاتا ہے لیکن یہ موڈ کیا کرتا ہے کہ آپ تصویر کھینچنے کے بعد بلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ تصویر کھینچتے ہیں کسی بندے کی اور اس کے اوپر فوکس کر کے کھینچتے ہیں اور بعد میں آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اور آپ کسی اور چیز پر فوکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ڈیول کیمرہ والے سیٹ اپس ہیں یہ ایسی فیسلیٹی آپ کو پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس موبائل فون کے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ایک فنگرپرنٹ سینسر بھی مل جاتا ہے اور یہ فنگرپرنٹ سینسر جو ہے کسی بھی دوسری ڈیوائس کی طرح جو کہ ہواوے آنے کی طرف سے آتی ہے بہت زیادہ تیز ہے اور مجھے اس کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ پسند بھی آئی ہے بائی دو بے اس کا جو فرنڈ کیمرہ ہے وہ فیس آئیڈی کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پر بائیومیٹری کی آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آویلیبل ہیں بیلڈ کوالیٹی کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کی جو سائٹز ہیں وہ پلاسٹک ہیں جبکہ اس کے بیک جو ہے وہ میٹل کی بنائی گئی ہے اب یہ موبائل فون میٹیلک بیلڈ کے ساتھ اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس کی بیک سائٹ کے اوپر میٹیلک کی ایک پلیٹ لگائی گئی ہے یہ مکمل میٹل سے نہیں بنا ہوا اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ یہ آسانی سے سکریچ نہیں ہوگی اور یہ موبائل فون لائٹ ویٹ بھی رہتا ہے کیونکہ اگر مکمل بیلڈ میٹیلک ہوتی ہے تو اس کے بعد جو موبائل فون کا ویٹ ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے سپیسیفیکیشن کی بات کر لی جائے تو سپیسیفیکیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ موبائل فون واقعی سٹینڈ آٹ کرتا ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو تین جی بی ریم اور تیس جی بی انٹرنل سٹوریج کا کمبینیشن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر یہ چیز سپیشل نہیں ہے کہ ریم اور سٹوریج کتنی ہے اس کے اندر سپیشل یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر سنیپ ڈرگن فور ففٹی کا پروسیسر لگایا گیا ہے اب ہواوے کے وائی سیون پرائیم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سنیپ ڈرگن فور تھرٹی کا پروسیسر ملتا ہے جبکہ یہاں پر فور ففٹی لگایا گیا ہے اور فور ففٹی کا جو پروسیسر ہے وہ نا صرف فور تھرٹی کی نسبت تیز ہے بلکہ اس کے اندر آپ کو جو بیٹری لائف ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ تیزی میکنگ کو ملتی ہے کیونکہ یہ فورٹین نینو میٹر کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کے اندر لگے ہوئے اگر آپ سنسرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مجھے تھوڑی سی ڈسپوائنٹ ہوئی ہے کیونکہ اس موبائل فون کے اندر بھی Y7 prime کی طرح ہی جو جائروسکوپک سنسر ہے اس کی سپورٹ نہیں دی گئی جو کہ ایک بڑی عجیب بات ہے کیونکہ یہ جو پروسیسر ہے یہ جائروسکوپک سنسر کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو آف کرنے کے بیچے مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آئی کہ آخر کیا ریزن تھی کہ ہواوے نے اس کو آف کیا ہے یا آنر نے اس کو آف کیا ہے Y7 prime میں بھی نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر باقی سنسرز اویلیبل ہیں تو آپ کو نارمل مسئلہ نہیں ہوگا نارمل یوزج میں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں VR کی تو وہاں پر اس کا جو سنسر ہے وہ کام نہیں کرے گا اس موبائل فون کے اندر 3000 mAh کی بیٹری کو لگایا گیا ہے جو کہ بڑی آسانی سے آپ کا ایک دن نکال دے گی اور اس کی جو پرفارمنس ہے اوورال بیٹری کی وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے تو آپ کو یہاں پر زیادہ مسئلہ نہیں آ رہا ہوگا سوفٹر ایکسپیرینس کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو ہواوے کا ای ایم یو آئی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ انڈروائیڈ اوریو کے اوپر سکنڈ آؤٹ ہے اور اگر آپ کو ہواوے کے انٹرفیس پسند آتے ہیں اور آنر کے انٹرفیس پسند آتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو یہ پسند آئے گا ورنہ یہ زیادہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا پرسنلی مجھے اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری دوسری جو انڈروائیڈ ڈیوائیس تھی وہ ایک آنر کا موبائل فون تھا تو اس حساب سے مجھے تو اس کے اندر مسئلہ نہیں آتا لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انٹرفیس پسند نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے کوئی لانچر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور سے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو اس موبائل فون کے جو فرنٹ سائٹ پہ کیمرہ لگایا گیا ہے وہ آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ہے فیس آئی ڈی بھی اس کی کافی تیزی سے کام کرتی ہے تو اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ کافی اچھا ہے ہاں ایک چیز ضرور میں نے نوٹلس کی ہے کہ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے اس کے اندر بیوٹی موڈ آویلیبل ہے اور اگر آپ اس موڈ کو ٹرن آف بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ کے فیس کے اوپر ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بیوٹی موڈ کو اپلائے کیا گیا ہے جو کہ ہمارے اس ایریا کے اندر اس ریجن کے اندر کافی پسند کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کی تو وہاں پر یہ جو بیوٹی موڈ ہے اس کو زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے بیک کیمرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تیرہ میگا پیکسل اور دو میگا پیکسل کے دو کیمرہز ملتے ہیں یہ تو تیرہ میگا پیکسل کا کیمرہ ہے یہ فل ایس ڈی کے اندر تھرٹی فریمز میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے اس کے کلر کالیٹی مجھے کافی پسند آئی ہے اور اوورال اس کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھنے میں بھی کافی اچھی لگ رہی ہوتی ہے دیفنیٹلی اگر آپ نارمل کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھا پرفارمنس دے دے گی لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کسی ایسی سینائریو کی جہاں پر آپ ذرا شیکی کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی سٹیبلائزیشن وغیرہ اویلیبل نہیں ہے اور اس موبائل فون کے اندر مجھے سلو موشن کا موڈ دیکھنے کو نہیں ملا ویڈیو میں آپ کو ایس ڈی آر مل جاتا ہے لیکن جو سلو موشن کا موڈ ہے وہ مجھے یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملا بیک کیمرہ کی اگر آپ تصویروں کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو بیک کیمرہ ہے اس کے کلر کوالیٹی مجھے واقعی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ تصویروں کو تھوڑا زیادہ شارپ کر رہا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بھری بھی لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو شاپننگ ہے وہ تھوڑی ایکسٹرا کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کا جو بیک کیمرہ ہے وہ آپ کو وائیڈ اپلچر کا موڈ بھی پروائیڈ کرتا ہے جس کے بارے میں میں پہلے بات کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کی پرفارمنس کی تو سناپ ڈیگن فور ففٹی کا جو پروسیسر ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک ہائے انڈ چپ نہیں ہے لیکن میڈ رینج کے اندر لور میڈ رینج کے اندر یہ واقعی ہی کینگ ہے اس پروسیسر کی جو پرفارمنس ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس کے اوپر میں نے پب جی کو رنگ کیا ہے اور پب جی بھی اس موبائل فون کے اوپر میڈیم سیٹنگ کے اوپر چلتی ہے جبکہ اگر آپ وائی سیون پرائیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو پب جی ہے وہ اتنی اچھی پرفارمنس پروائیڈ نہیں کر رہی تھی اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے انٹو ٹو اور گیک بینج کی تو اس موبائل فون کے اوپر انٹو ٹو کے اوپر آپ کو تقریباً سیونٹی ون تھاؤزنڈ کا سکور دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھا ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ ایک بیس ہزار کی ڈیوائس ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں گیک بینج کی تو وہاں پر بھی آپ کو جو اوورال ریزرٹ ملتا ہے وہ کافی اچھا ہے آپ کو تقریباً آٹھ سو کے قریب کا سکور دیکھنے کو ملتا ہے اگر اگزیکلی بات کی جائے تو سیون ہنڈڈ سیونٹی سیون کا سکور آیا ہے جو کہ اس پرائیس رینج کے حساب سے کافی اچھا ہے اس کے علاوہ اوورال آپ کو سوفیر والے وہ سارے ٹرکس مل جاتے ہیں جو کہ ہواوے یا آنر کے فونز میں آتے ہیں جیسے کہ اس موبائل فون کے اندر ایک گیمنگ موڈ آویلیبل ہے تو آپ گیمنگ جب کر رہے ہیں آپ گیمنگ موڈ کو آن کر سکتے ہیں اور آپ کو نوٹفیکیشن وغیرہ نہیں آئیں گی اور اس کے علاوہ بھی جو ہواوے کے انٹرفیس کے باقی فیچرز ہوتے ہیں وہ سارے آویلیبل ہے اس کلین شورٹ وغیرہ تو آپ ان سب چیزوں کو بھی یوز آوٹ کر سکتے ہیں فائنلی اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کی سم سپورٹ کی تو اس موبائل فون کے اندر اٹھا سنگل ٹائم آپ دو سم اور ایک میمری کار ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ گندی قسم کی ہائیبریڈ سم سلوٹ نہیں ڈالی گئی جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منفیکچرز کیو بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر جو آپ کو چارجر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک ایمپیئر کا چارجر ہے اب اس موبائل فون کا جو پروسیسر ہے وہ اوٹ آف دو باکس کوئی چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے سنیپ ڈیگن فورت 30 بھی کرتا تھا لیکن ہواوے کو آئی ڈان نو یا آنر کو آئی ڈان نو کیا ریزن ہے کہ کوئی چارجنگ سے کوئی مسئلہ ہے ان نے اس موبائل فون کے اندر بھی کوئی چارجنگ کی سپورٹ پروائیڈ نہیں کی آپ کو ایک ایمپیئر کے چارجر سے گزارہ کرنا پڑے گا جبکہ اس موبائل فون کا جو پروسیسر ہے وہ کوئی چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جیروسکوپک سینسر بھی آویریبل ہے اب اگر آپ اس موبائل فون کے ریلیٹر میرے فائنل آپینینز کی بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ موبائل فون کافی حد تک وائی سیون پرائیم ہے متیلک باڈی کے ساتھ اور سناپ ڈیگن فور ففٹی کے ساتھ جو کہ ایک بہتر پروسیسر ہے ڈیزائن وائز مجھے وائی سیون پرائیم جو تھا وہ بیٹر لگا تھا لیکن پرفارمنس وائز اور اوورال بلٹ کوالیٹی وائز یہ موبائل فون اس سے آگے ہے اور اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیس ہزار کی پرائیس رینج کے حساب سے اس کی کیمرا پرفارمنس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے تو اگر آپ بیس ہزار میں بائی کرنے جا رہے ہیں فون آپ ڈیفنیٹلی اس کو بائی کر سکتے ہیں میں نے اس کے جو مسئلے ہیں وہ آپ کو پہلے کلیر آؤٹ کر دیئے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کر لیجئے گا جب آپ اس موبائل فون کو بائی کرنے لگیں گے آئے ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو یہاں ساری یہاں گئی پر میرا فیس آ رہا ہوگا آپ اس کے پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو بالکل نیچے نیٹ کے لگے سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے پر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے پر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند ہے یا تو ضرور لائک کیجئے گا دوستے کا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اس بیلال سنگ اوف اللہ حافظ